بسم اللہ وحمن وحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب لوگ حینیت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے افغانی فتیر اس کو نان پیازی بھی کہتے ہیں بہت ہی مزے کی ریسپی ہے آپ ضرور ٹائے کیجئے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میرے پاس یہ دو کپ مہتا ہے اس میں میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپن نمک اور 2 ٹی بل سپن مکھن اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اس کی ایک اچھی سی ڈو تیار کر لیں گے اب اس پر ہم آئل یا گھی لگا دیں گے اور اس کو کور کر کے تقریب بنا دے گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے اب میرے پاس یہ چار ادد بڑی سائز کے پیاز ہیں ان کو ہم باریک باریک کٹ لیں گے پیاز کو ہم اس طرح سے الگرہ کر لیں گے اب اس میں میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون کالی مرچ اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو آدھی گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا پیاز جو ہے وہ بلکل نرم ہو جائے گا اور یہ ہمارے نان کو توڑے گا نہیں ماشاءاللہ دو ہماری اچھی سی سی سیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کی روٹی بھی لیں گے اب سار فائز پہتولا سمیتا چھوڑیں گے اب سار فائز پہتولا سمیتا چھوڑیں گے اب جتنی پتلی ہم روٹی بھیل سکتے ہیں ہم بھیل لیں گے یہ دیکھیں کتنی پتلی سی روٹی ہم نے بھیلی ہے اب اس پر ہم مکھن نگائیں گے اب جو پیاز ہم نے تیار کیا تھا وہ ہم اس میں پھلا دیں گے دیکھیں کتنا اچھا سا نرم ہو گیا اب اس طرح سے ہم اس کو رول کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح سے اس کے کناریوں کو بند کر دیں تاکہ یہ اچھی طرح سے سیل ہو جائے تھوڑا سا اس کو دبا دیں گے تاکہ ہوا وغیرہ نکل جائیں اب اس طرح سے اس کو رول کرتے جائیں گے اور ایک پیڑے کی شکل بنا لیں گے اس طرح سے اس کو ہلکا ہلکا پریس کریں گے اسی طرح سے ہم دوسرا بھی تیار کر لیں گے تب تک یہ ہمارا سیٹ ہو جائے گا پندہ بیس منٹ اس کو ہو گئے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کو ہلکا ہلکا سا بیل لیں گے زیادہ دبانا نہیں گے اس طرح پھر ہماری روٹی جو ہے وہ ہٹ سکتی ہے اب پین کو گرم ہونے کے لئے رکھیں گے اور اس میں تھوڑا سا آئل یا مکھن جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں تو ڈال دیں اچھی طرح سے اس کو پھیلا دیں اب جو روٹی ہم نے تیار کی تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اب اس کو ہلکی آنچ پر دس سے پندہ منٹ کے لئے ہم کور کر کے پکھیں گے جب ہمارا نان تھوڑا سا سیٹ ہو جائے گا پھر ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے پندہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے موسیقی موسیقی صوری یہ میں بتانا بھول گی تھی اوپر سے ہم نے اس پہ تھوڑا سا دو دکھا لے ایسے دو ٹی بیٹھے ساتھ ہی ٹھوڑا سا اویل ڈال دیں گے دیکھیں کسا ہوں چھوڑا سا کڑھا گیا ہے اسی طرح سے دونوں سائیڈوں سے جب اچھا سا کڑھا آجے گا تو ہم اس کو تار لیں گے اب چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ کتنا بسورت کرنا را ہے ماشاءاللہ سے نان پیازی مارا بلکل دے آرے ماشاءاللہ اب ہم اس سے نکال لیں گے دیکھیں کتنا بسورت سے کڑھا اسی طرح سے ہم دوسرا بھی تیار کر لیں گے اب تھوڑا سا بٹر ہم اوپر سے لگا دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوسرا بھی ہمارا نان تیار ہو گیا ماشاءاللہ اب ہم اس پہ بھی مکتن لگا دیں گے ماشاءاللہ اب ہم اس پہ بھی مجھے ماشاءاللہ موسیقا 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 اب ایک میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا کرسپی ہے آپ کو آواز آ رہی ہوگی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنا کرسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں ناظر فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں اگلی دفعہ کسی نہیں ریسپی کے ساتھ آپ کی عدم میں حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ